بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سلوڈنٹس آج انشاءاللہ الرحمن ہم گیارمی جماعت کی اسلامیت ہے اسے شروع کرنے جا رہے ہیں تو آج ہمارا موضوع ہے قائد اور توحید توحید کا کچھ حصہ ہم بیان کریں گے کیونکہ اس سے ویڈیو جا ہے اگر سارا بیان کرتے ہیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو ساتھ ساتھ میں آپ کو مروضی سوالات اور ایم سی کو اس کیس طرح سے بنتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ الرحمن بنا کے دیتا رہوں گا تو آج ہمارا جو ہے باب نمبر ایک اور لیکچ نمبر ون ہے سو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے بہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیاد یا عقائد لفظ عقید عقید سے بنائے جس کے معنی ہے باندھنا اور گیرہ لگانا یعنی عقید سے نکلا ہے اس کے معنی کیا ہے باندھنا یا گیرہ لگانا یعنی کہ توحید عقیدہ کا مطلب پھر یہ ہوا باندھی ہوئی یا گیرہ لگائی ہو چیز انسان کے نظریات جو ہوتے ہیں وہ پختر اور ٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے اس کا کام انہی نظریات کا ایک سو ہوتا ہے یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتا ہے یعنی کہ جو عقائد ہوتے ہیں وہ کسی بھی انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو اس کی مثال جو ہے ایک بیج کی طرح سے ہے اور عمل جو ہے وہ اس سے گنے والا پودا ہے تو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عقائد جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں یعنی کہ عقائد کی بنات پر ہی وہ اپنی زندگی بسرے کرتا ہے تو اس میں شور کے حسن کیا بن سکتا ہے لفظ عقیدہ عقصے بان جس کے معنی ہے خالی جگہ یہ ایک بن سکتا ہے یا یہ بن سکتا ہے عقیدہ کے لوگوں عقیدہ کے معنی ہیں باندھی ہوئی چھوڑی ہوئی پکڑی ہوئی یا ان میں سے کوئی نہیں اس طرح کے question جو وہ بن سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے انسانیت کا عمل کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے عائد پر ہوتا ہے یا کسی اور چیز پر جو ہوتا ہے وہ بھی بن سکتے ہیں یا short question آسکتا ہے عقیدہ سے کیا مراد ہے یا long question آسکتا ہے عقیدہ سے کیا مراد ہے اس کو تفصیلا ہے بیان کہنے سے وغیرہ وغیرہ آسکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ مکرمہ پیغامر رسالت پہنچانا شروع کے تو آپ سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا لوگوں کو کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلیو لوگو لا الہ الا اللہ کو ہو کامیاب ہو جاؤ گے تو کامیابی کا داروں مدار کس کی اوپر ہے بہترین عقائد کی اوپر ہے جو بہتر عقیدہ ہوگا اس کی اوپر ہے تو سب سے بہتر عقیدہ ہمارے پاس کیا ہے عقیدہ توحید تو اس میں تو عقائد میں کون کون سے چیزیں شامل ہیں اللہ پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا فرشتوں پر کتابوں پر اور پہلے انبیاء اکرام اور نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کرنا تو سب سے پہلے توحید تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں کون کون سے چیزیں شامل ہیں تو آپ نے یہ توحید رسالہ ملائکہ سمانی قداب آخرت پر ایمان لانا جو ہے وہ بنیادی عقائد میں شامل ہیں یہ پانچ بنیادی عقائد ہیں جن کا ہر انسان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے جن کے اوپر ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا یا اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے اس کے بغیر جہاں اگر ایک کبھی انکار کرتا ہے تو وہ دارہ اسلام سے خرج ہو جاتا ہے توحید توحید کا معنی کیا ہے وہ مفہوم کیا ہے اسلامی عقائد میں سب سے بہلا عقیدہ جو ہے وہ توحید کا لا الہ لیلہ یعنی کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں اللہ ایک ہے وہ یقتہ ہے وہ اپنی عبادات میں صفات میں عبادات میں صفات میں وہ اکیلہ ہے یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں یعنی کہ جتنی بھی کائنات جو ہے وہ ساری کے ساری اللہ وحدہ ہو شریک نے اکیلہ ہی جو ہے وہ تخلیق فرمائی ہے یعنی کہ کوئی بھی چیزی سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والی کے طرف ہمارا دیان جاتا ہے تو زاری سے بات ہے یہ اتنی بڑی کائنات چاند سورج اپنے اپنے مدار میں تیارے ہیں دن اور راج ہے وہ ایک مقررہ وقت کے بعد آ رہے ہیں انسان کی تخلیق ہوا نات کتنی لشکر اللہ تعالی نے پیدا کیے انسانوں کے اس کے علاوہ جانوروں کے اس کے علاوہ بہت سی بے شمر مخلوقات اللہ تعالی نے پیدا فرمائی تو زاری سے یہ بات ہے یہ کسی بنانے والے کے بغیرے وجود میں نہیں ہے تو اس میں شورک ویسن بن سکتا ہے کہ توحید کا مفہوم کیا ہے اسے بیان کریں یا توحید کے لوگوی مانی کیا ہے یا اس سے امسیکیور بنتا ہے اسلامی قائد میں سب سے پہلا عقیدہ خالی جگہ ہے یا اس کے توحید کے لوگوی مانی ہے وغیرہ وغیرہ یہ آپ کا بن سکتا ہے اس کے بعد ہے تو کہتا ہے کہ کسی چیز کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے بنانے والے کے طرف جو دیان جاتا ہے تو زاری سے بات ہے یہ کائنات جو ہے یہ بھی کسی کے بنانے کے بغیر خود ہی وجود میں نہیں آئے جیسے کہ ایک نظریہ ہے لوگوں کا کہ جب کائنات پر غوڑ کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا تو کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اللہ دی خالق سب سماوات انتباق اس کا ترجمہ جو ہے عام زبان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو سات آسمان کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے رحمان نے اس کو کس طرح تخلیق فرمایا اپنی نظر کو بار بار اوپر کی طرف کر ہر دفعہ تھی نظر جو ہے وہ تھک کر واپس سیرے پاس لوٹ آئے گی لیکن اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی بھی شغاف یا کوئی بھی نقص جو ہے وہ نظر نہیں آگیا یعنی کہ اللہ نے ہر ایک چیز جو ہے پرفیکٹ اور صحیح صحیح اور صحیح اندازے کے ساتھ جو ہے وہ پیدا فرمائیے لَشَّمْ سُيَمْ بَغِيْلَهَا أَنْتُدْرِكَ الْكَمْرَا وَلَلَّلَّيْ لِيُسَابِقُ النَّهَار وَكُلُّنْ فِي فَلَقِيْ اسْوَحُونَ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنانے والے کے بغیر ہی کوئی چیز بن جائے کے ساتھ جو ہے وہ پیدا فرمائیے خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم کے اندر جو ہے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ بعض مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جو جسم ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں دیکھو اپنے جسموں کے طرف کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے آزا کو جو ہے وہ درست فرمایا تو اِنَّا قُلَّا بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ایسے بے ترتیب بے ڈھنگانی بنا دیا بلکہ ہر ایک جو ہے وہ ایک خاص اندازے کے مطابق بنائے دیکھیں خرگوش جو ہے وہ بکری سے مختلف بکری اونٹ سے مختلف ہے اونٹ جو ہے وہ گائے سے مختلف ہے گائے جو ہے وہ شیر سے بلے چیتے سے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کو پیدا فرمایا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَا تِلِّ الْعُلِ الْأَلْبَابِ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں رات اور دن کی آنے جانے میں یقیناً اقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں دن رات سورت چاند اور زمین اور آسمان کا نظم سب سب اللہ تعالی کی حکمت و کاری گری کی نشانی ہے سُنَا اللَّهِ 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 اَتْكَنَكُلَّ شَيْءِ یہ اس اللہ کی کاری گری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط فرمایا کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا وہ اپنے آپ کے خود ہی مالک ہیں کیا وہ بغیر بنانے کی خود ہی تخلیق ہو گئے کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے یعنی کہ جو یہ بات کرتا ہے کہ یہ زمین جو ہے ایک لادوہ پھٹا خود با خورج زمین جو ہے وہ مارز وجود میں آگی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا یہ ساری کے ساری کہانیاں کیا ہیں جھوٹی ہیں کیونکہ اگر ایک گھڑی جو ہے وہ بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات جو ہے اور اس میں اتنی زبردست جو ہے وہ ترتیب ہے اللہ تعالی نے اتنی زبردست طریقے سے اس کو ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ جو ہے وہ پیدا فرمایا وہ کیسے پیدا ہو سکتی تو ضروری ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اور بنانے والا بھی بہت زبردست ہے جس نے ہر ایک چیز کو ایک خاص اندازے کے مطابق جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے تو آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں یہی اللہ کی وہ فطرہ دیتا ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ایک اور مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں یقین رکھنے والوں کے لئے زمین میں کیا ہیں بہت سے نشانی ہے اللہ تعالی کہتا ہے جو یقین رکھتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ اس زمین کو یا اس آسمان کو یا اس کائنات کو بنانے والا نہیں ان کے لئے زمین میں بہت سے نشانی ہے جو چیز مرضی لے لیں آپ پھول لے لیں آپ پھول لے لیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو اس میں خوشبو نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسے خوشبو ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ایک شہد کی مکھیج ہے اس کو کس طرح سے جو لواب ہے اس میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مٹھاس رکھتی اور تمہاری ذات میں بھی نشانیاں کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑ کس طرح سے درست کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح چلنے کے لئے پاؤں اور پکڑنے کے لیے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آپ کو ہاتھ دیئے دیکھنے کے لیے آنکھیں سننے کے لیے کھان سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناک دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں کائنات کو بنانے والی یہ آلو برتر حسی صرف ایک ہی ہے انسان کی صحیح سوچ اسے اسی نتیجہ پر پہنچاتی ہے کیونکہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو باہمیں ان کا اپس میں تصادم ہو جاتا ہے کبھی بھی یہ دنیا قائم نہ رہتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان آسمان اور زمین میں اللہ کی سوا اور بھی معبود ہوتے تو یقینا دونوں کیا ہو جاتے ہیں درہم برہم ہو جاتے ہیں ایک خدا کہتا ہے کہ میں نے مشرق سے سورجی کو نکالنا دوسرا کہتا ہے میں نے مغرب سے نکالنا ایک کہتا ہے میں نے اس اللہ کی بندی کو میں نے بیٹا دینا دوسرا کہتا ہے میں نے بیٹی دینی ہے ایک کہتا کہ میں نے گھائے بنانی دوسرا کہتا نہیں میں نے اونٹ بنانا ہے تو دیکھیں اس میں کوئی بھی چیز ہے وہ درست نہ رہتی دنیا کا نظام درہم برم ہو جاتا تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہی ہے تو ہمارا مکمل توقع اس پہ ہونا چاہیے آگے ذات و صفات باری تعالیٰ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاظوں میں بھی یکتہ تسلیم کیا جائے یکتہی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار ہے نہیں ہے لہذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے نہ کوئی باپ ہے یا اولاد ہے کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے جیسے نعوذ باللہ یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہودوں نے سانہ پر اللہ تعالیٰ لاند فرمائے جنہوں نے حضرت یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انشارت فرماتے ہیں کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا یعنی کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس نے کسی کو جنا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی سانجی نہیں اس کی کوئی بیوی نہیں ہے تو یہ اگر پورا قرآن پاک اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی اتار دے صرف یہ ایک صورت اپنی توحید کے لئے اپنی یقتائی کے لئے اتار دیتے تو کافی تھی کیونکہ یہ ایسی مکمل صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل توحید یقتائی طبوبیت کو مکمل طور پر جہاں وہ بیان کر دیا گیا ہے صفات باری تعالیٰ کی یقتائی کے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ فلان چیز جو اللہ جیسی نعوذ باللہ استغفر اللہ کا ہمسر نہیں اللہ کا کسانی اللہ جیسی کوئی چیز نہیں اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ اپنے علم قدرت ارادہ سما بسر غرض ہر صفت میں یقتہ اور بے مثل ہے جہاں ہمیں اللہ کے اوپر مکمل توقع کرنا چاہئے اللہ ہمیں اپنی دین کی سمجھ عطا فرمائے اس میں سے قیسن کیا سکتا ہے کہ ذات و صفات سے کیامراد ہے اس پر تفصیل نوڑ لکھیں یا صورت اخلاص کا ترجمہ لکھیں یہ بھی شورٹ قیسن آ سکتا ہے چلتے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ اللہ نگے بان